موسیقی 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 پیالی دہی لے لوں گی آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے تو اس میں ڈال دیں گے اور ساسی میں سب یہ غرم مسائلے ڈال رہی ہوں چھوٹی لائچی اور بچا لیا ہے پیال سے کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ ڈال دیں گے دو ٹیبلی پون بھر کر اور اس وقت میں ڈال رہی ہوں اس میں ڈہی دہی کی گھنائی کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہاری مرچ اب اپنے ٹیسپیس آپ سے لے لیں ہاری مرچ کو مسائلی بہت اچھی گھنائی ہو گئی ہے تو اب میں ڈال رہی ہوں بیپ جو ہمارا رہے دمبے کا یہ گوش اس کا دمبے کا جو ہم پلاو بناتے ہیں اس کا فلیور دیا لگاتا ہے بہت ہی اچھا بہت ہی مزیدار بلگل دیغی سٹائل میں اور اس وقت میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیمارٹر جو میں نے بہت باریک چوم کیا ہے سلائس بنایں اس کے سلائس ڈال کر میں بنا کے اس کے ڈال دی ہیں تاکہ ہلکا سا فلیور آ جائے بہت ہم یخنی پلاو بنا رہے ہیں بہت سادہ ہری مرچ کا اور کریں گے اس کے اچھی بھنائی پھر ڈال دیں گے ہم رائس اب بھنائی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی میں کر رہی ہوں کتنی اچھی اس کی بھنائی ہو تو اترہیں یہ ٹیسٹ آئے گا اور اب ڈال دیتے ہیں ہم اس میں یہ جو ہماری یخنی تھی اس کو میں نہ لگ کر لیا تھا گوشٹ کو الگ تو یہ ڈال دیں گے باقی جو ہمارا جو پانی جائے گا رائس کے حساب سے باقی پانی اس کے استعمال کریں گے اور ڈالتے ہیں اس میں رائس رائس کو میں نے بیس سے پچیس منٹ پہلے بھی گو کر رکھ دیتا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہو گیا ہے بھیگے وے چامل ہمیشہ بہت اچھے پکتے ہیں بہت لمبے ہو جاتے ہیں تو اب ڈال دیتے ہیں ہم اپنی یخنی میں اب ڈال دیتی ہوں میں اس کو یخنی کے اندر اور پانی ہم اپنے رائس کے حساب سے لیں گے اب ڈال دیتے ہیں نمک نمک اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں میں نے ون ڈیبلی سکون بھر کر ڈالا ہے اور ڈال دیں گے اس میں پانی پانی ہم اپنے رائس کی حساب سے لیں گے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رائس کیسا ہے ہر رائس الگ الگ پانی لیتا ہے کہ کتنا پانی چاہیے اور اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں سب ہی چیزیں اس میں ہم نے ڈال دیتی ہی ہر میرے تک ڈال دیتی یہی لائٹی جو میں نے بچائی تھی جسے کوٹ لیا ہے اس وقت میں ڈالوں گی اس کو کیونکہ اس سے اس کا فلیور اور بہت ہی زبدس اس کا فلیور آئے گا اور خوشبو رائس کا پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے ایک منٹ کے بعد میں اس کو دم لگا دوں گی میں دم اس وقت لگاتی ہوں اس وقت پانی کے ببروں تو دم بڑا اچھا آتا ہے اس سے اور دم ہماری پلاو میں بہت اچھا سا آ چکا ہے ایک ایک دانہ کھلاوا بنا ہے تو اب اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹر میں ہم نے گانیش کر دیا اس کی براؤن پیاس کے ساتھ جو بہت اچھا لگتی ہے پلاو کے ساتھ تو اور بلکل سادھا بنائی ہے آپ نے دیکھا میں نے اس میں کوئی سپائس وغیرہ نہیں ڈالے ہیں جس یہ یخنی پلاو ہوتی ہے بلکل دیغی سٹیل میں ویسی ہی بنائی ہے یہ دنبے کی پلاو ہے اور دنبے کی پلاو میں ویسے بھی ڈبل زائقہ جاتا ہے بریض بیف کے مٹن اور اس کی لیم کی جو ہے وہ بہت مزے کی بنتی ہے تو آپ اس ریسیپی کو بھی ضرور ٹرائے کریں انجوائے کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نائے تو میرے چینل پڑھا کے جنگی سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیڈ بیک ضرور دیا کریں ہی لگے تو کسی اور اچھے پہتے ہیں لیسیپ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ